ادھر یمونہ نگر میں ڈینگو کا پرکاوپ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کورونا کے بعد ڈینگو نے جنتا کی پریشانیوں کو بڑھانے کا کام کیا حریانہ کے شکشہ منتری بھی اب ڈینگو کی چپیٹ میں آ گئے شکشہ منتری کو کئی دن پہلے بکھار کی شکایت ہوئی تھی اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کروائے گیا تو اس میں ڈینگو کی پشتی ہوئی اس کے بعد انہیں ایک نجی اسپتال میں بھردی کروائے گیا یمونہ نگر کے ودھائک گھنشام داس اروڑا نے اسپتال میں پہنچ کر ان کا حال جانا وہیں سی ایم او نے ڈاکٹر ویجہ دھائیہ نے بتایا کہ شکشہ منتری کے پلیٹ لیٹس میں بڑوتری نظر آ رہی ہے وہیں انہوں نے بتایا کہ یمونہ نگر میں اب تک ڈینگو کے کل ملا کر پچیس ماملوں کی پشتی ہو چکی ہے منتری شریمان کامپال جی پچھلے پسجنوں سے اس وقت چڑھ رہے تھے ان کو بخار تھا جب ٹیسٹ کروایا گیا تو پلیٹ لیٹس ان کے دیرے دیرے کم ہونے شروع ہوئے تو ہم نے ان کو کل پراتا ہے خورٹیس ہستال محالی میں ایڈمٹ کروایا ہے اور صبح کروایا تھا شام کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں پلیٹ لیٹس کچھ بڑے ہوئے آئے ہیں ہم یہ امید کریں کہ ہیشور کی کرپا اور اشیرواز سے جلد ہی اس وقت لاب کر کر آئے گے تین چار دنوں سے ان کو بخار تھا جب جانچ کرائی گئی تو اس میں ہمارا جو ان کے پلیٹ لیٹ جو ہے وہ پہلے سے کچھ کم ہوئے تھے لیکن اب ستھر ہیں اور ان کی حالت ابھی سامانے ہے اور وہ فورٹیس ہوسپیٹل میں محالی میں ایڈمٹ ہوئے ہیں لیکن لاس سمیں جب پلیٹ لیٹ کرائے گے تو وہ ایٹی تھاؤزنڈ تھے وہ بخار اب ان کا ٹھیک ہے میں کل خود بھی مل کر آئے ہوں ان کی ستھی سامانے ہیں امنانگر میں ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل پچیس کیسز جو ہے وہ پوزٹی وائے ہوئے ہیں اور ہم نے سبھی جو سورس ریڈکچن کی ایکٹیوٹیز شہر میں چلا رکھی ہے کافی لوگوں کے جو چلان بھی کیے گئے ہیں اور لوگوں کو ہدایت